بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد و على آلہی و صحبہی اجمعین پھر آدران اسلام و عزیزان وطن میں مفتی منیب الرحمن شیئرمن مرکزی روحی تحلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج ماہ رمضان المبارک 1441 ہجری کے چاند کی روحیت کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی روحی تحلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میرے زیر صدارت میٹ کامپلیکس محکمہ موسمیات یونیورسٹی روڈ کراچی میں منعقد ہوا اجلاس میں مرکزی روحی تحلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی محمد ابراہیم قادری مولانا سید عبدالخبیر آزاد مولانا حافظ عبیداللہ پمر مولانا عبدالمالک بروحی مولانا مفتی محمد عارف سعیدی اللاما عبداللہ غازی مولانا قاری محمد حنیف جالندری ملتان میں شریک ہوئے مولانا یاسین زفر فیصل آباد میں شریک ہوئے مولانا عبدالعزیز عشر بہاول نگر میں مولانا ڈاکٹر عبدالرشید الازحری کوئٹہ میں جناب ڈاکٹر محمد طارق مسعود جوائنڈ سیکریٹری وزارت سائنس و ٹیکنالوجی جو ہمارے نئے ممبر ہیں اسلام آباد سے شریک ہوئے جناب غلام مرتضی ڈپٹی چیف مینجر اسپیس سائنس سپارکو جناب ڈاکٹر شاہد قریشی کراچی یونیورسٹی جناب سردار سرفراز چیف میٹرالوجیسٹ محکمہ موسمیات انعظرات نے فنی معاونت فراہم کی اور سردار سرفراز صاحب نے اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی اس کے علاوہ زونل رویت حلال کمیٹی کراچی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ محمد صلافی علامہ سید علی کررار نقوی مولانا قاری نظیر احمد نعیمی مولانا قاری محمد اقبال اور مولانا سابر نورانی پشاور سم پشاور سمیت پاکستان کے کسی بھی مقام سے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی کوئٹہ سمیت پورے صوبہ بلوچستان سے عدم رویت کی ریپورٹ دی گئی محکمہ موسمیات کے تمام مراکس سے عدم رویت کی ریپورٹ دی گئی جامت الرشید کے تمام مراکس سے عدم رویت کی ریپورٹ ملی لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان مبارک چودہ سو اکتالیس ہجری پچیس اپریل اپریل پروز ہفتہ کو ہوگی عزیز آنِ گرامی میں اس موقع پر پاکستان کی تمام مساجد کے اہمہ کرام خطبہ کرام اور مساجد کی انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی نے جو بیس نکاتی ایس او پی یا منشور جاری کیا ہے ہم سب سمیت آپ سب پر اس ایس او پی کی پابندی لازمی ہے ہر مسجد میں نمازیوں کو صحیح مقام پر لائن نب کرنے کے لیے اور نماز سے فراغت کے بعد مسجد سے ایک لائن میں نکلنے کے لیے رضاکار مقرر کرنے چاہیے تمام مساجد سے کالینِ دریاں چٹائیاں اٹھا لینی چاہیے تمام مساجد کے دروازوں پر سینیٹائزر کا انتظام ہونا چاہیے ہر مسجد کو دن میں کم از کم ایک بار جراسیم کچھ دوا کو پانی میں ملا کر مسجد کو دھونا چاہیے اور ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد مسجد کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے بیس نکاتی منشور میں جن طبقات کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مساجد میں نہ آئیں جن میں عمر رسیدہ لوگ بھی شامل ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں اور اپنے گھروں پر نماز پڑھیں وہ معذور ہیں انہیں پورا عجر انشاءاللہ ملے گا نابالک بچے مسجدوں میں نہ آئیں جن کو سانس یعنی دمہ یا نزلہ زکام بخار خانسی کی شکایت ہے وہ مسجد میں نہ آئیں جن کو عرض قلب گردے جگر یا کوئی اور خطرناک بیماری ہے وہ مساجد میں نہ آئیں جو لوگ مساجد میں آئیں وہ ایس او پی کی مکمل پابندی کریں حکومت نے بیس نکاتی منشور میں یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ جس مسجد کی انتظامیاں اور امام و خطیب ان بیس نکاتی منشور کی پابندی نہیں کریں گے وارننگ دے کر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی لہذا بعد میں کسی کو گلہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے میں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب وزریعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے حکمت سے تدبر سے فراست سے دانشمندی سے کام لیتے ہوئے ملک بھر کے تمام جید علماء کرام کے ساتھ ایک فارمولے پر اتفاق رائے کیا اس فارمولے میں ہم نے ڈاکٹر صاحبان کی سفارشات امریکہ سے دیندار ڈاکٹر صاحبان کی سفارشات صبح خیبر پختونخواہ سے سرکاری طواب پر جو ہمیں ڈاکٹر صاحبان کی سفارشات بھیجی گئی تھی ان کا پوری طرح سے لہاغ رکھا گیا ہے عزیزان اگرامی آج کل وزیراعظم پاکستان جناب امران خان اس کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل جمع کرنے کے لیے ٹیلیوین چینلز پر ٹیلی تھون چندہ مہم شروع کیے ہوئے ہیں میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ انسانیت نواز مشن ہے اور یہ دینی مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے اس لیے اس دل کھول کر اہل سروت اس میں تعاون کریں اس کے ساتھ ساتھ روایتی طور پر ہمارے ملک میں رمضان مبارک میں مساجد میں افطار کا انتظام ہوتا تھا اس بیس نکاتی منشور میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ اس سال خاص حالات کی وجہ سے مساجد میں اجتماعی افطار کا انتظام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کوئی کرے گا تو قانون کی اور قائدے کی اور ذابطے کی خلاف ورزی ہوگی اگر کوئی افطار بانٹنا چاہتا ہے تو جب نمازی مغرب کی نماز پڑھ کے لائن میں فاصلے سے مسجد سے نکلیں تو وہ افطار باکس یہ شاپر میں کوئی چیز ان کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھ کر افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے ذابطے کی خلاف ورزی ہے اور اہل دین نے جس بعد کا پیمان وفا باندھا ہے ان کی اسے پوری پابندی کرنی چاہیے نیز ہم نے فتوہ جاری کیا ہے کہ اگر گنجان آبادی ہے اور اس ایس او پی پر عمل کرتے ہوئے ایک وقت میں سارے لوگ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے اہل قرار دیئے گئے ہیں جمعہ کی وہ سما نہیں سکتے تو الگ آزان دو ختموں اقامت کے ساتھ جمعہ کی دو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک نماز ایک یا سوہ بجے منعقد کر لی جائے اور دوسری دو بجے منعقد کر لی جائے لیکن دوسری جماعت کے لیے نمازی اس وقت مسجد میں آئیں کہ جب پہلی جماعت کے نمازی مکمل طور پر مسجد سے نکل چکے ہوں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ آپ سارے نمازی اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں اور فرض نماز سے پہلے کی سنتیں گھر پر پڑھ کر آئیں فرائض اور دعا کے فورا بعد مضابطے کے مطابق مسجد سے چلے جائیں فاصلہ رکھ کر اور نماز کے بعد کی سنتیں نوافل تلاوت اذکار تسبیحات درود وظائف وہ اپنے گھروں میں جا کر پڑھیں اور جو بربناء عذر مساجد میں آنے چیز جن 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 کو روکا گیا ہے وہ معذور ہیں اور اللہ تعالی کی ذات سے ہمیں کامل امید ہے کہ سب کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ سے عجر کامل و تمام عطا فرمائے گا یہ بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کی مسلح واج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبائی انتظامیہ اور سیول انتظامیہ کی ہر جگہ معاونت کر رہے ہیں وہ ہم سب کی خراج تحسین کے مستحق ہیں ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کہ جو اس مشکل حالات میں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اور فرنٹ لائن میں کے مجاہدین ہیں ہم ان کو حدیعہ تبریق و سلام پیش کرتے ہیں وہ پوری قوم کے شکریہ کے مستحق ہیں اور آئیے سب مل کر دعا مانگیں اللہ صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی وصحبہ وبارک وسلم علی یا رب العالمین آنے والے ماہ رمضان کی ساری برکتیں سعادتیں رحمتیں رافتیں اور نعمتیں ملت اسلامی پاکستان اور اہل پاکستان اور امت مسلمہ پر نادل فرما یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے اپنے حبیب مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیل جلیلہ سے یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے ایک آفت ہے ایک ابتلا ہے ایک آزمائش ہے پوری انسانیت کے لیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی شان رحیمی و کریمی کے صدقے میں پورے اہل پاکستان کو اس سے نجات عطا فرمائے تمام مسلم ممالک کو اس سے نجات عطا فرمائے اور تمام عالم انسانیت کو جو تیرا کمبہ ہے مولا تبارک وطالہ اس آفت سے نجات عطا فرمائے یا رب العالمین ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں تیری آزمائش کے قابل نہیں آجز بندوں کو اپنی آزمائش سے محفوظ و معمون فرماؤ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو اننا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم القافرین یہ بھی دعا کریں کہ دنیا بر میں جہاں کہیں بھی لوگ اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز میں اس کرونا وائرس کی زد میں آئے ہیں اور زیر علاج ہیں یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو صحت کاملہ آجلہ تام نافع شافیہ نصیب فرمائے اسی طرح سے جو دیگر روایتی امراض کا شکار ہیں یا اللہ ان سب بیماروں کو بھی شفاع کاملہ آجلہ تام نافع شافیہ نصیب فرمائے لیگر کو بیماروں بیماروں ہو رایتی جو 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 کمالی عزری موسیقی